جی اسلام علیکم میرے نام حفیظ رحمان ہے اور میں کیلیفورنی ریل اسٹیٹ ان بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہوگی کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اس کی امپورٹنس کے حوالے سے ہم بات کریں گے ہم نے پچھلے سال ڈیٹھ سال میں دیکھا کہ ریل اسٹیٹ کے اندر بھی سوشل میڈیا کا بڑا انٹینسیولی یوٹلائز اس کی یوٹلائزیشن ہونا سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ یوٹلائزیشن اس لیے ہو رہی ہے کہ کیونکہ ultimate اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسس کریں گے کہ بہری ڈون کراچی کے اندر جو ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے وہ کیا ہے کسی نئی ریل اسٹیٹ کمپنی کے لیے یہ سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ یا میڈیا ڈپارٹمنٹ کا ہونا کتنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انڈور اور آؤٹڈور جو ویڈیوز ریکارڈنگ ہے اس کے لیے کیا گیجٹس اور کیا ٹیکنیکس ریکوائیڈ ہیں میرے ساتھ اس سلسلے میں موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب جو ہماری میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہم ون بائی ون ان کوئیسن کے ان سے آنسٹ لیں گے میں سب سے پہلے آفتاب بھئی آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پاس آفتاب بھئی مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا اس کی امپورٹنس کے بارے بتائیں کہ ریال اسٹیٹ انڈسٹری میں کتنا زیادہ ضروری ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے کسی بھی ٹیم کا ویل اکیفت ہونا ویل گروم ہونا سلام لیکن فیس بھئی جیسے آپ نے سوشل میڈیا سے لیٹر بات کی جیسے آپ کو بتا ہے کہ دوہزار چوبیس یا جو بھی ابھی ٹیم گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کا کتنا زیادہ یوز ہے کسی بھی بزنس کے اندر اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں ریال اسٹیٹ کے اندر تو جیسے ہمارا ریال اسٹیٹ سے لیٹڈی بزنس ہے ریال اسٹیٹ کے اندر بھی کسی بھی پرڈکٹ کی ویزیبیلٹی بڑھانے کے لیے اس ٹیم جو سب سے زیادہ آپشن جو یوز ہو رہا ہے وہ سوشیل میڈیا کے تاکہ آپ سوشیل میڈیا کے تھوہ کتنے لوگوں تک اپنا پرگام کیا سکتے ہیں وہ اس کے لیے آپ اپنا یوٹیوب کو یوز کریں آپ فیس بک کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کریں انسٹاگرام کو کریں ٹویٹر کو کریں لیکن یہ چیزیں یوز کرنے سے پہلے آپ کو پوری پرکریشن کرنی پڑتی ہے چیزیں تیار کرنی پڑتی ہے کہ تاکہ آپ اپنی پرڈکٹ سے ریلیتیڈ کس طرح میسے دینا چاہ رہے ہیں وہ ریٹن کے اندر چاہ رہے ہیں وہ ویڈیو فارم کے اندر چاہ رہے ہیں اگر آپ ریٹن کے اندر چاہ رہے ہیں تو آپ کو ایک اچھے گرافک ڈیزائنر کی ضرورت ہوگی جو آپ کو پروپر چیز بنا کے دے گا اور اگر آپ ویڈیو فارم کے اندر دے رہے ہیں مختلف سٹیپس ہیں کہ آپ ایک ریل کی شاڈ میں شارٹ تر میں ان کو میسے پنچانا چاہ رہے ہیں یا لونگ تر میں میسے پنچانا چاہ رہے ہیں جیسے ہمارا ریہ شیڈ سے لیکٹ کام ہے ہمارا ہائی ریز کا کام ہے ہم اپنے کمرشل اور ریزدینشیر خرجت بناتے ہیں اس کے متعلق ہم میسے پنچارے ہوتے ہیں اور زیادہ تر یہ سوشل میڈیا یوز کر کے نائنٹی پرسنٹ ہر بندے کا یہی ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اسی پریٹ فارم کے طرح ہی کنیکٹ ہو کے ہم سے چیزیں بائن پر آتا ہے یہ سوشل میڈیا یا مارکٹنگ کسی بھی فرد واحد کے لیے یا دارے کے لیے دل اور دماغ کا کام کرتے ہیں بلکل آپ نے بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے نافتہ بھی ایڈوٹائزمنٹ سے مارکٹنگ جو ایکسپینسز ہیں اس سے کوئی ڈنائر نہیں ہے پہلے میڈیم صرف الیکٹرونک میڈیا یا پرنٹ میڈیا یوٹلائز ہوتا تھا میڈیا ہے لیکن جو ہم بات کریں وہ سوشل میڈیا کی یوٹلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اچھا مجھے تھوڑا سبتائیے گا کہ ایک نیو ریل ایسٹیٹ کمپنی ہے یا نیو آفیش ہے اس نے اپنے آپریشن سٹارٹ کرنے ہیں تو آپ میڈیا میں ان کے دپارٹمنٹ میں کیا کیا بیسیک ایسینشلز ہونے چاہیے ہیں آج فرس دے اگر ان کا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے تو کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ سمیتھ ہیں کہ بہت ضروری ہے ان کے میڈیا میں فرم بیری فرس دے ہونا چاہیے کوئی بھی ادارہ بنتا ہے کوئی بھی آفیس بنتا ہے سب سے پہلے وہ منٹلی اپنے آپ کو جو اس کا آنر ہوتا ہے یا چیرمن آتا وہ اپنے آپ کو منٹلی پرپیر کرتا ہے کہ مجھے اپنا ایک لیدہ سے بزنس سٹارٹ کرنا ہے پھر وہ اس کو کیٹیگرائز کرتا ہے کہ مجھے ایک مارکیٹنگ کمپنی اپنے آپ کو انٹرڈیز کروانا ہے کہ ایز ای بیلڈر انٹرڈیز کروانا ہے سب سے پہلے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ادارہ کا یا اپنی کمپنی کا نام ریسائیڈ کرے گا پھر سب سے پہلے اس کا لوگو بنے گا جو اس کی پہچان ہوگا فرس دے سے لے کے انٹ تک جو اس کی پہچان ہوگا وہ اس کا لوگو رہے گا پھر وہ اپنی بزنس سے ریلیٹیڈ ٹوٹل اپنی ویب سیٹ کے اوپر مٹیریل ڈالے گا کہ تاکہ کوئی بھی اس سے ریلیٹیڈ اس کو سرچ کرے گوگل کے اوپر تو اس کو اس کی ویب سیٹ کے اوپر آکے اس کو پتا چل سکے کہ اس کا یہ چیز کا بزنس ہے اس کی یہ پورڈیکٹ ہے پھر نیکس جب آپ کی ویب سیٹ اور آپ کا سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر لوگوں تک آپ کی ویزیبیلٹی بڑھنا سٹارٹ ہو جاتے لوگوں کو آٹومیٹک ہوتا چلنے لگیاتا ہے کہ یہ ایک نیا آفیس بیریٹ آن کے اندر اوپن ہوئا ہے یہ مارکٹنگ سرسیز پروائیڈ کر رہا ہے یہ ایز ای بیلڈر اپنے آپ کو انٹرڈیس کروا رہا ہے پھر اگر آپ مارکٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اسی لحاظ سے اپنی چیزیں اپڈیٹ کرتے ہیں اگر آپ بیلڈر ہیں گرافک کی حوالے سے پوسٹیں جنریٹ کی جاتی ہیں تو مجھے جو گرافک کی یا پوسٹوں کی کتنی اہمیت ہے اس کے حوالے سے بتائیے گا پھر ہم ویڈیوز کی طرح آتے ہیں گرافک کی یا میں کتنی اہمیت ہے آپ بیلی سوشل ویڈیوز کر رہے ہیں آپ سکرول کر رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کو کوئی اٹریکٹیو چیز یا اچھی چیز بنی نظر آتی ہے تو آپ فوراں اپنے تھمکوڈرز روک لیتے ہیں کیونکہ وہ اتنی اچھے طریقے سے چیز کو پرزینٹ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ آپ کی پروڈکٹ سے رلیٹیڈ ہوتا ہے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہوتی ہے اور دوسرا آپ نے ویڈیو کے بعد کی انڈور آؤڈور آج کل تو آپ کو بتایا کہ پورڈکارٹ کا کتنا رجان ہے ہر بندہ اپنی پروڈکٹ کو تفصیل کے اندر بتا رہا ہے تاکہ اوورسیز پاکستانی جو اس کا مائن کلائن کا جو مائن کلیئر کرنا ہے کیا وہ جب آپ لونگ ویڈیو بناتے ہیں اس کے اندر فائنل ڈسکشن کرتے ہیں اس کی معنیٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی سراؤنڈن کے بارے میں بتاتے ہیں اس کی فصیلیٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں پھر آورسیز پاکستانی اس سے زیادہ اعتماد کے اندر اتا ہے اگر آپ آؤڈور ویڈیو کے یا پروڈکٹ اوپر جاتے ہیں پروڈکٹ کی لوکیشن بھی دکھا رہے ہوتے ہیں اس کو چیزیں سمجھ بھی آ رہے ہوتے ہیں آپ کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ کا لوگوں تک میسیج پہنچ آپ کی پروڈک کے بارے میں یہ بالکل ایسی ہے سوشل میڈیا کے حالے سے سب سے پہلے جب سوشل میڈیا نیو نیو انگیج لوگوں نے انگیج ہونا شروع ہو گئے اس کے ساتھ تو اسے انٹرٹینمنٹ جینرل کی طور پر سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کے بعد ویدی پیسیو ٹائم فورڈ لرننگ لوگوں نے سیکھا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ایک لرننگ ٹول ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ ریل اسٹیٹ کے بارے میں لوگ اتنی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ لوگ ڈسٹنس پہ بیٹھے ہوئے بھی ساری چیزیں انڈیسٹینڈ کر رہے تھے ہیں تو پھر لرننگ ٹول کے طور پر یوز ہونا شروع ہوا اور آج اس کو پراپر جو ہے وہ بزنس کے طور پر یوٹلائز ہونا شروع ہو گیا اچھا مجھے ایک ٹیم کے جو میڈیا ٹیم ہے اس کو سکسسفل ہونے کے لیے کنسسٹنسی کتنی ضروری ہے اور نیو آئیڈیاز کا ہونا کتنا ضروری ہے تھوڑا سائز پہ ضرور بات کیجئے سر کنسسٹنسی اس طرح سے ہے زیادہ تر جو ہاؤسز چل رہے ہیں وہ ایک یا دو بندی ہائر کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام یہی دیکھ لیں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا ہے اس میں ڈیفرنس کام کرنے پڑھتے ہیں ویڈیو ڈیٹر لیدہ ہوتا ہے گرافک ڈیزائنر لیدہ ہوتا ہے اگر آپ نے این آس اپنی ویب سیٹ اور موبائل ایپ ڈیویلپ کروانے ہیں اس کا ڈیویلپر لیدہ ہوتا ہے ایسیو والا بندہ لیدہ ہوتا ہے یہاں تک کہ جو آپ کی پیٹ کمپینز سلانی ہے پی پی سی والا وہ بندہ لیدہ ہوتا ہے اگر یہ تین چار پانچ لوگوں کی ٹیم بنے گی پورا ڈیپارٹمنٹ بنے گا پھر یہ پراپر طریقے سے چیزیں چینلائز کے اپنے جو پلیٹ فارم ان کو سٹیبل کرنے میں جب یہ پلیٹ فارم سٹیبل ہو جاتے ہیں پھر آپ کی فیزیبیلٹی ٹائم پر ساتھ لوگوں تک بڑھتی رہتی ہے جی بلکل بہت زبردست انداز میں آپ تھا بہین یہ ساری چیزیں جو سٹیپ سے مبنگ گنوائے ہیں عام طور پر یہ لیدہ سیٹ کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ صرف سیل ٹیم ڈیویلپ کرے اور اکاؤنٹس میں ایک دو بندہ ہو تو بس آپ آفیس کمپریٹ ہے حالانکہ ان کی پوری ڈسکیشن سے جو آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سیل ٹیم بات میں آتی ہے میڈیا ٹیم جو ہے وہ اسے پہلے آتی ہے کیونکہ وہ اپنا پورا میکنیزم پورا سیٹ اپ لگاتے ہیں وہ کمپینز رن کرتے ہیں جس سے سیلز کے سیلز ریڈ جنریٹ ہوتی ہیں نیو کسٹمر جنریٹ ہوتے ہیں جن کو آئلٹیمیٹ سیلز ٹیم جو ٹیکل کرتی ہے اور اس کو فائنلیزیشن کی طرف لے کے جاتی ہے آپ نے یہ زبردست ڈسکیشن آپ تابعی سے سنی ماشالا یہ اس فیلڈ میں ایکسپائٹ بھی ہیں ہماری چینل کے اوپر کالیفوریان ویڈیوز کے اوپر ڈیفرنٹ ویڈیوز آتی رہتی ہیں اور کالیفوریان بینگی بلڈر کیمنیٹی آپ نے ڈیفرنٹ بحریہ میں پروجیکٹ کر رہا ہے آپ کو بحریہ ٹن کراچی میں کسی بھی حوالے سے ریل اسٹیٹ کی کوئی سرفسیز ریکوائیڈ ہو آپ دیوگر نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بحریہ میں ہمارا ہیڈ آفیس ہے آپ ہمارے گیون اڈریس پہ آکے آپ یہاں ہمارے آفیس کو بھی ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینکیو سو مز تینکیو اللہ آفیس